فلم کے شروعات ہوتی ہے کہانے کی گیروں کو دکھانے سے جس کا نام میسن ہے جو ایک آرمی آفیسر ہے اور وہ ہمیں اپنے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ سے بہترین رہا ہوں زندگی کے حرمیدان میں اور میں نے کئی سالوں دکھ آرمی میں کام کر کے ملک کی حدمت کی میں اپنی ٹیم کا سب سے بہترین آفیسر تھا یہ نام بنانے اور ایک اچھا آفیسر بننے کے لیے میں نے وہ سب ٹریننگ ہی تھی کافی ساری کامیابی حاصل کرنے کی بات میں نے اپنی دو اسے شادی کرنی جس کو میں پسند کرتا تھا ہماری ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کے بعد میں اپنی ٹیم کے ساتھ ایک مشن پر گیا جہاں ہم نے دوسری ملکی پریزیجنٹ جس کا نام جوان ہے اسے مارنا تھا اسے دے ہم اس کے ملک پہنچیں اس کا صفایہ کرنے کے لیے ہلیکوپٹر کے ذریعے جب ہم نیچے جا رہے تھیں تو اچانک ہم پر ہمرا ہو گیا ہلیکوپٹر دھماکے سے تباہ ہو گیا اور میرے سبھی ساتھی مارے گئی اب ہلیکوپٹر کے ذریعے میں ن اس حادثے میں میری جان تو بچ گئی میں آج تک میں اس دکھ سے بائی نہیں آ پا رہا میں ڈپریشن کا شکار ہوں کیونکہ ایک طرح میں نے جسی اپنی زندگی کا مقصد ہی کھو دیا ہے یہ سارے باتیں بتاتے ہوئے ہمیں بیسے نکھایا جاتا ہے جو کافی دکھی لگ رہا تھا وہ اپنا آرمی والا سمان دیکھ رہا تھا پھر وہ خود کو سنبھالتا ہے اور باہر آ کر اپنی وائف اور بیٹی سے ملتا ہے جو اب کچھ بڑی ہو گئی تھی اب میسن اپنی بیٹی کو س کام کرتا ہے جو وہ اسے سارے بات سمجھا کر وہاں سے پیج دیتا ہے پر وہ اپنے اس کام سے پوش نہیں تھا اکیلا جب تھا تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے آرمی والا دن یاد کہہ رہا تھا اب تب یہاں میسن کا ایک ساتھی جو اس کا کافی اچھا دوست بھی تھا اسے ملنے آیا یہ دولوں آرمی میں بھی ساتھ ہوا کرتی تھی کافی اچھے سی ملتے ہیں اور اس کا ساتھی میسن کو کہتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے جس کے بعد وہ اسے اپنے ایجنسی ملی آیا میسن کا ساتھی اسے بتاتا ہے کہ یہ میں نے سیکیورٹی ایجنسی بنائی ہے جس میں میں دنیا بھر کی تمام لوگوں کو سیکیورٹی لیتا ہوں جو ہم سے دینا چاہتے ہیں پر اب مجھے یہاں ایک خاص آدمی کی تلاش ہے میسن پوچھتا ہے کس کی اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ تمہارے وجہ پوچھنے پر اس کا ساتھی بتاتا ہے کہ ہمارے یہاں سے ایک ریپورٹر دوسری کوئی جا رہی ہے بیزیڈن جوان کا انٹریوی لینے کے لیے اور میں چاہتا ہوں تم اس ریپورٹر کی گارڈ بن کے وہاں جاؤں جس پر میسن نے بنا کر دیا یہ کہہ کر کے سن میں یہ نہیں کر سکتا اس کا ساتھی کہتے کہ جانتا ہوں یہ کام تمہارے لیے مشکل ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں بیس ہزار ڈالرز دوں گا زیادہ کام بھی نہیں ہے تمہیں یہ انٹریو بس ایک دن میں ختم کر کے واپس آنا ہوگا ہم میسن ٹی وی پر چل رہا ہے پیزیڈن جوان کا انٹریو دیکھتا ہے جس نے وہ پیر پہہ کہ ہمارے ملک میں دوسری ملکوں کے جو دش میں لوگ آئیں گی گنڈے اور ٹیرینسٹ دہشت گرد ہو گیا تو ہم انہیں ختم کر دیں گی جس ان پر میسن پوچھتے تو پھر ہمیں بھی اسی کیا ختم کرنا ہوگا اس کا ساتھی کہتے کہ نہیں بس انٹریو لینا ہے اور کچھ گردوں کے بعد واپس آ جانا ہے ہمیں جانتا ہوں کہ تمہارے سارے گروپ کو اسی پیزیڈن جوان نے یہ ملوایا ہے اسی لیے بھی تم نہیں جا رہے ہیں پر اتنا مر سوچو کام تو کام یہ جس پر میسن مان گیا وہ پوچھتا ہے اچھا مجھے کس کو ساتھ کر جانا ہے اس کا ساتھی بتاتا ہے کہ فیمل ریپورٹر کو جو کافی مشہور ہے جس کے بعد میں وہ ریپورٹر دکھائی گئی جہاں اسے اوارڈ دیا جا رہا تھا پر اگلے ہی دن میڈیا پر اس کی کافی بیستے بھی کچھاتی ہے کہ یہ اپنے ریپورٹس میں اکسر چھوٹی ایف مایو پہلاتی ہے اور یہ سارا انٹریو میسن بھی دیکھ رہا ہوتا ہے گھارا کر میسن تیاری کرتا ہے اور جب نکرنے نگا تو اس کی وائف پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو میسن بتات ہے کہ میں ایک دن کے لیے اپنے سیکیورٹی کے کام پر جا رہا ہوں اس کی وائف اداس ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ تم کافی بدل گئے ہو ہمیں ٹائم نہیں دیتے اور پیلے کی طرح پیار بھی نہیں کرتی اگر پر جا رہے ہو تو جس طرح پیلے تھی ویسے ڈاٹ کرانا جس کے بعد میسن یہاں سے نکل گیا اور آ کر ریپورٹر سی منتا ہے پھر جب یہ دونوں پین میں بیٹھے تھی تو میسن ریپورٹر کی اور بھی کچھ انٹریوز دیکھتا ہے جس میں کچھ ہسی مزاق واری بھی تھی اسے کافی پسند آئی وہ دیکھ رہا تھا کہ تب یہ چالک وہاں ریپورٹر آگئی پوچھتی ہے کہ ابھی بھی میرے انٹریسٹو دیکھ رہے ہو بھئی تم مجھ پر نظر تو نہیں رکھ رہی میسن جواب دیتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں ویسے دیکھ رہا تھا کہ تم کیسے کام کرتی ہو ریپورٹر کہتی ہے کہ تم کیا سوچتے ہو مجھے یا کسی اور کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو کافی مشہور ہوں کیونکہ میں نے کافی بڑے بڑے انٹریسٹو لیے ہوئی اور میں دنیا کے سامنے صحیح اور غلط چیزیں لے کر آتی ہوں جس کے بعد یہ دونوں اپنی منزل دوسری ملک پہنچ گئے اور پیزیڈن آ کر میرسن اور ریپورٹر سے ملتا ہے اس نے ریپورٹر کی کافی تاریخ کی جس کے بعد یہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے نکننے لگے یہ پیزیڈن جوان کی ساتھ کافی بڑے سیکیورٹی تھی وہ ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس شہر کی لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اب جوان اور ریپورٹر تو باتیں کرے تھے جب کہ میرسن ان ان کی باتیں صدر بورڑ ہو رہا تھا پر تبھی اچانک یہ ایک کے بعد ایک دھماکی ہونا شروع ہو گئی جس میں جوان کی سیکیورٹی کی گاڑیاں انہیں لگتی ہیں کافی بڑے بڑے دھماکی ہوئی اور اس کی بہت سائل دوگ مالے گئے یہ دیکھر وہ تینوں کافی غب رہ گئی میسن تو جن سے سونی ہو گیا یہ تبھی سامنے سے تیرریس جو گنڈے تھے وہ آ کر ان کی گاڑی پر گھولیاں چھتانے لگتی ہیں جو دیکھ تبھی میسن ہوش میں آیا اور جن بیسی آبی سینڈ سیٹ پر آ کر گاڑی کو چلادی لگتا ہے ریپورٹر کو وہ پیچھے بیج دیتا ہے اب جو جو گنڈے اس کے سامنے آ رہے تھے یہ گاڑی دیکھ کر مار رہا تھا اور ایسے اس پر بھو سارے گنڈوں کو مار دیا پھر گنڈوں کی ایک اور گاڑی سامنے سے آنے لگتی ہیں جس کے اندر میسن زور سے گاڑے دیکھ کر مارتا ہے گنڈے باہر آ کر گرے گاڑے لگنے سے وہ زکنی ہو گئی اور ان کی موت ہو جاتی ہیں سب کو ختم کرنے کی بات یہ گاڑی سے اتری جہاں پر جوان اور ریپورٹر میسن کی لینے کی مہارتوں کو دیکھ کر کافی احران رہے گی جوان تو اس کی کافی تعریفی کرتا ہے کہ تم بہت بہادر ہو تم ون مین آرمی ہو یعنی کہ اکیلا ہی دشمن کی بڑے ٹیم پر بھاری بڑھ سکتے ہو میسن کو اچھا تو لگا پر وہ کہہتا ہے کہ جلدی کرو ان باتوں کا ٹائم نہیں ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے کہ وہ جوان کو بھی کہتا ہے کہ یہ تمہاری کسی آدمی کا کام لگ رہا ہے ریپورٹ کہ سب سے پہلے ہمارے جوان مچنا ضروری ہے ہم یہاں سے نکل جائیں پھر کر دینا انڈرویو جس کے بعد یہ پیدل ہی آگے بڑھنے لکھتا ہے جنگل میں آکر میسن اپنی ساتھی کو پول کرتا ہے اسے بتا دیتا ہے کہ ہم پر حملہ ہوا ہے اور اس وقت ہم جنگل میں پیسے ہوئی ہیں اس کا ساتھی کہتا ہے کہ تمہارے ساتھو جوان کی ٹیم ہوگی دام وہ تمہاری مدد کر دے گی جس میں میسن نے اسے بتاتا ہے کہ وہ تو سارے مارے گئے ہیں یہ سن کر اس کا ساتھی کافی ح مجواد ہوگا وہاں پر میسن کی پاس فون دے کر جوان اس سے فون مانگا ہے جس کے بعد ہم جوان کی بتیجے کو دیکھتے ہیں جو تیار ہو رہا تھا کیونکہ انہیں تو یہی لگ رہا تھا کہ حملے میں جوان مارا گیا ہوگا اور اب اس کا بتیجہ اس کی ہی جگہ لینے کی تیاری کر رہا تھا کیونکہ وہ حملہ جوان پر انہوں نے ہی کروایا یہاں پر جنرل دیا جاتا ہے جو پوری آرمی کو کنٹرول کیا کرتا تھا وہ یہاں جوان کی بتیجے کی تعلیف کرتا ہے اور پھر تبھی اس کے پاس ج جلتی بتیجہ کافی پریشان ہو گیا وہ پوچھتا ہے کہ آپ لو کہاں پروں جوان اسے بتاتا ہے کہ میں جنگل میں بسا ہوا ہوں پر یہاں میرے ساتھ ایک کافی بادور آدمی بھی ہیں جو اکیل آئے دشمنوں پر بھارے پڑ سکتا ہے اس کا بتیجہ کہتا ہے کہ اچھا وہی رہی میں اپنی ٹیم کو وہاں پیشتا ہوں کال بند ہونے کے بعد جنرل جوان کی بتیجی کو کہتا ہے کہ اس بار وہ پتھنا نہیں چاہیے قدر جوان ان دونے کو بتاتا ہے کہ میرا بتیجہ اپنی ٹیم کو بیج جائے تو ہمیں یہی رکھ کر ان کا انتظار کرنا چاہیے یہ سن کر میسن کہتا ہے کہ مجھے تمہارے لوگوں پر یہ کی نہیں ہے تو ہم تمہارے ساتھ یہی رکھنے کی بیوقوفی نہیں کرسکتی جو کہ کر میسن ریپورٹر کو اپنے ساتھ لے کر آگے برشاتا ہے ریپورٹر اسے کہتا ہے کہ یہ میری بھی بہت اچھا موقع ہے مجھے جوان کا انٹریو لیل دونے دوں میسن اسے سمجھاتا ہے کہ جوان خود بھی بہت خطرناک ہے اور دوسرا اس کی جان کو بھی خطرہ ہے ایسی ہم بھی مشکلیں پرسکتے ہیں ریپورٹر غصہ کرنے دکھتے ہیں کہ مجھے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا میرا کریئر ڈو پر آئے میں جوان کا انٹریو لیتی ہوں تو یہی میری لیلی کافی اچھی بات ہو بھی میسن کہتا ہے اچھا اگر دوبارہ موقع ملا تو کرنے دیں اور اب جب یہ آبی بڑھ رہے تھے تو اسی دوران ایک ہلیکوپٹر نیچے اترتا ہے جو دونے کو دیکھتا ہے ان پر حملہ کر دیتا ہے یہ جلوی سے جلوی میں بھاگنے لگی اور ایک جگہ بار کر میسن اپنے در پر کابو پاتا ہے وہ سنایپر گن کو ہلیکوپٹر کی طرف کر کے اپنا نشانہ سیٹ کرتا ہے اور شوٹ کر کے پورا ہلیکوپٹر ہی اڑا دیتا ہے جس کے بعد وہاں ایک گنڈا آ کر چھکے سی آگے بڑھنے لگا ان پر حملہ کرنے کیلئے پر میسن پیچھے سی آ کر اسے پکڑ دیتا ہے اس کا گرہ گھوٹ کر جان سے مار ڈالتا ہے لیکن اب ایک اور گنڈا آ کر میسن کو پکڑ کر اس پر گن دان دیتا ہے اس سے پہلے وہ شو پکڑ کرتا پیچھے سی جوان آ گیا وہ گنڈے کی سینے پر گنڈے چلا کر اس کی جان ہی لیتا ہے گرن دیکر میسن جوان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس یہ گنڈ کہاں سے آئی جوان نے کہا کہ یہ تو میرے پاس ہمیشہ ہوتی ہے حفاظت کی طور پر میں اسی اپنی پاس ہی رکھتا ہوں دھوڑی دل میں جوان کا باتی جب ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور اپنی ٹیم کی ہلیکوپٹر کی بوری حالت دیکر اسے کافی غصہ آ گیا جہاں اس اپنے اس ملک کے بڑے گنڈے یعنی گنڈوں کی ہٹ سے ہاتھ ملایا تھا تاکہ وہ پھر سے اس کی انکر جوان پر حملہ کرتی اس کا کام تمام کر سکے گنڈوں کا ہٹ جوان کی بتیجے سے کہتا ہے کہ میں نے پہلے بھی کافی سارے لوگ اسے مارنے کے لیے بھیجے تھے تمہارے کہیں مطابق پر سارے مارے گئے اور اب میں دوبارہ اسے مارنے کے لیے اپنے بڑے دین بھیجوں گا یہ ایک کام میرا ہے مجھے اپنے طریقے سے کرنے دو اس میں دکھل اندازی مجھ جوان کا بتیجہ مان جاتا ہے وہ دو ریپورٹر میسن کو کہی دیئے کہ تم کافی اچھی ہو میں تم سے غصے میں بات کی اس کے لیے معاف کرنا میسن اسے بتاتا ہے کہ میں تو پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں جہاں پچھلی بار میری پورے ٹیم ہی مارے گئی تھی اور اب میں اپنی فیملی سے دور ہو کر انہیں اکیلہ چھوڑ کر اس مشن پر آیا ہوں انہیں لگتا ہے کہ میری توجہ نہیں ان پر میں ان سے پیار نہیں کرتا جبکہ ایسی کوئی بات نہیں میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں ان کی فکر کرتا ہوں پر اس بات کو وہ نہیں سمجھتی اور ان کی ان باتوں کی وجہ سے میرا کام پر دھیان نہیں میں بیکار ہوتا جا رہا ہوں ریپورٹر کہتی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تمہارا ساتھی میرا بھی دوست ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ تم بھی ترین انسان ہو اس نے سچ کہا تھا تم بہت اچھی ہو جو سنتے اب میسن کا موہر تھوڑا اچھا ہوا وہ خوش ہونے لگتا ہے اب جوان میسن اور ریپورٹر کو وہاں سے ایک گاؤں میں لے کر دیا جہاں وہ پہلے رہا کرتا تھا وہاں کی لوگ ان سے مل کر کاف ریپورٹر پوچھتی ہے کہ آپ پر اتنا بڑا حملہ ہوا ہے کس نے کیا ہوگا جس پر جوان بتاتا ہے کہ ہمارا ملک بشک چھوٹا ہے پر اس کے اندر جو چیزیں یہ وہ بہت امپورٹنٹ ضروری ہیں جو ظاہر ہے باقی ملکوں کے لیے بھی بہت ضروری ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا برکی ہوئی ہماری پاور حکومت کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتی ہے تو اس وجہ سے اکثر ایسی حملے ہم پر ہوتے رہتی ہے جس میں میرا مقصد ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے میں اپنی لوگوں کی حفاظت کر کے ہر قطرے سے انہیں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں اور جو ہماری ملکی چیزیں ہیں ان سے یہاں کی لوگوں کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں ان کے فائدے کے لیے استعمال کر کے جس کے بعد وہ یہاں اپنی ملکی خاص چیز کے بارے میں بھی بتاتا ہے یہ وہ ایک بہت قیمدی کیمیکل ہے جس سے ہم موبائل سکارز اور الیکٹرونک بچنے سے چلنے والی چیزیں بناتے ہیں اور جو باقی ایسی چیزیں ہیں انہیں بہتر بنایا جا سکتا ہے دوسر اس کی یہ باتی میسن کو ٹھیک لکھتی ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے سچ بول رہا ہے اور جوان کے سب ساتھی اس کے لیے کافی خوش ہوتی ہیں نعرے بازے کرتے ہیں کہ وہ اتنا اچھا پریزیڈنٹ ہے جہاں پر میسن اور ریپورٹر کو بھی جوان کے لیے کافی اچھے لگتا ہے اور وہ بھی اس قصہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں رات کو جوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ پارٹی کرتا ہے جہاں پر وہ میسن اور ریپورٹر کو بھی کافی انچوائے کرواتا ہے ریپورٹر ش خوش دیکر میسن بھی ان کے لیے خوش ہونے لگتا ہے اگلی دن میسن اپنے ساتھی کو کال کر کے کہیتا ہے کہ تم یہاں کسی اور کو بھی تو بے سکتی تھی نا تم نے مجھے ہی کیوں بھی جاں جب بھی تم یہ جانتے بھی ہو کہ میں یا جوان کو اگر چاہو تو مار بھی سکتا ہوں اس کا ساتھی کہتے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تم کیا مار ہوگی اسی اس کی تو اپنے لوگ اسے مارنا چاہتی ہے اور مجھے کچھ بڑے لوگوں سے حکم ملا تھا کہ یہاں میں تمہیں بھیجوں اور وہ سارے ب� ملکوں سے یہ سن کر میسن فون کر دیتا ہے جس کے بعد اس نے اپنی بیٹی کو کال کی اسے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں بیٹا اس کی بیٹی کہتا ہے دیڑ آپ کو جلد با بھی سانا ہوگا کیونکہ وہ بہت ناراض ہے میسن کہتا ہے جی بیٹا میں وہ جلد واپس آ جاؤں گا تبی فون پر اس کی وای فائی میسن اسے کہتا ہے میسن اسے کہتا ہے کہ شکریہ ہمیشہ میرا اور میرے بیٹی کا خیار رکھنے کے لیے وہ بھی میسن کو جلد واپس آنے کا کہتا ہے جس کے بعد میسن جوان اور ریپورٹر کے پاس آیا یہ ہے کہ جلدی چلو یہاں سے کیونکہ اس جگہ بھی خطرہ ہے اب اس سے پہلے یہ لوگ یہاں سے نکلتی گنڈوں کا ہیڈ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں آ گیا وہ گاہوں والوں کو دھنکانی لگا مار مار کر پوچھتا ہے کہ جوان گاہوں ہیں یہ چیز وہ تینوں چھکر بھیگ رہے تھیں جوان کو کافی غصہ آیا اور وہ وہاں سے نکل کر ہیڈ کے سامنے چلا جاتا ہے میسن کو اس کی فکر تھی اس لیے وہ بھی اپنا گوڑا دے کر وہا آ گیا اس نے جلدی سے جوان کو گوڑی پر بٹھایا اور یہ لوگ یہاں سے نکل گئے پیجے سے گنڈوں کا ہیڈ ان پر گولیاں چلاتا ہے پر یہ بچ نکلیں اب یہ تو آزاد تھی پر گنڈوں کی ہیڈ نہیں ریپورٹر کو پکڑ کر اسے بندی بنا لیا تھا یہاں وہ ریپورٹر کو کہتا ہے کہ تم کافی مشہور ہو پر کیا فائدہ اب جب تمہاری موت ہوگی تو کسی کو بھی تمہارے بائے میں پتہ نہیں چل پائے گا جو سن کر وہ کافی ڈر جاتی ہے میسن اور جوان باتیں کرتے ہو جوان کہتا ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہ ہی خطرہ آ جاتا ہے جس پر میسن کہتا ہے کہ تمہارے اپنے لوگی تو بھی مارنا چاہتے ہیں جوان حیران نہیں ہوتا بلتی کہنے لگا کہ ہاں جانتا ہوں اور اب ہمیں یہاں سے دریکٹ میری آفیس والی بیلڈنگ میں جانا ہوگا پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میسن تمہارے جو پوری تھی مارے گئی تھی مجھے اس کا بھی پتہ ہے جس کے لیے میں تم سے معافی مانتا ہوں یہ دونوں ایک کافی بڑی شہر کے سامنے آگئی جس کے اندر ہی ان لوگوں کو جانا تھا رات کی وقت یہ دونوں ایک چرچ پر جا کر دعا کرتے ہیں جس کے بعد جوانیاں اپنے قریبی دوسرے ملتا ہے اس نے بتایا کہ تمہارے باتی جنی جرنل سے ہاتھ ملا کر تمہارے پورے آفیس پر قبضہ کر لیا ہے جس پر جوان کہتا ہے کہ اب ہمیں کیسے بھی کر کے اس پوری جگہ کو واپس حاصل کرنا ہے ساتھی ریپورٹر کو بھی ازاد کروانا ہے اب اگلے دن میسن جب ایک جگہ پر کھڑا تھا تو یہاں گنڈوں کا ہیڈ اپن میسن نے بھی اپنی گن کا رکھ اس کی طرف کوئن دیا تھا اور اب یہاں میسن جوان کو بلاتا ہے جوان خود بھی سامنے آیا اور اپنے ساتھ شہر کی بہت ساری سپورٹرز کو بھی لے آیا جو سب جوان سے بہت پیار کرتی تھی ان کی قداد کافی زیادہ تھی وہ اسی میں آگے بڑھے انہوں نے جگہ جگہ آگ بھی لگا دی جو دیکھ کر گرڈوں کا ہے کافی خبرہ جاتا ہے ریپورٹر اگار سے گن چین کر اس پر حملہ کر کے ازاد ہو جاتی ہے جب میسن اور جوان اسی لے کر یہ جوان سے باگنے دیکھتے ہیں یہ جب آگے بڑھ رہے تھے تو کوشی سے جوان انہیں کہتا ہے کہ تم اپنے سب سے بڑے انٹرویو پی تیاری کرو جو میری آفیس میں ہوگا چلو میری ساتھ جو کہہ کر جوان انہیں پیو دینی غار کے راستے اپنی آفیس میں آتا ہے جہاں پر جوان کا پتیجے بیٹھا ہوا تھا وہ اسی دیکھ کر بکلا گیا دل کر فوراں کھڑا ہو جاتا ہے جوان اسے کہتا ہے کہ تمہیں مجھے ٹرنے کی ضرورت نہیں ہم دونوں مل کر سب کر ل نہ ہی تمہیں پاور حکومت کے لیے مجھے مارنے کی ضرورت ہے اسی تم اور میں دونوں مل کر چلائیں گی جو سن کر اس کی پتیجے کو اپنی گلدی کا احساس ہوا وہ جوان کی گلیسی لگ کر اسی معافی مانگتا ہے اور اب کافی خوش پیٹھا جہاں ریپورٹر موبائل میں یہ سارے چیزے ریکارڈ کرنے لکھتی ہے تب یہ جنرل آ گیا جوان کی سینے پر گولی مار دیتا ہے جس سے وہ نیچے گر گیا یہ دیکھ کر اس کی پتیجے کو بہت غصہ آیا اور اب جوان اور وہ دون مل کر جنرل کو کئی سارے شوٹس کرتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے وہ دوڑ چاوکی گردتا ہے برلے میں جنرل میں بھی کافی سارے گولیاں چینائیں جس میں جوان تو بچ گیا لیکن اس نے بلٹروف جیکٹ پہنے ہوئی تھی جو گولیوں سے حفاظت کرتی ہے پر اس کا بھتیجہ نہیں بچ پاتا گولی لگنے سے اس کی موت ہو جاتی ہے جس باؤ سے جوان کو کافی دکھ ہوا اب اتنے یہ دیر میں سبھی سولڈرز آ کر چاروں طرف سے جوان کو گیری لیتی ہیں اس پر سپن گنز تاندی تھی جو دیکھر جوان نے سمجھاتا ہے کہ میں تمہارا پیزیجنٹ ہوں نہ کہ دشمنٹ اور یہ ملک تمہارا ہے تم کو ٹیررسٹ نہیں ہوں بلکہ اس ملک کی افاظت کرنی والے سولڈرز ہوں جو میں صرف بلٹ آرڈرز حکم بلی ہیں اب تبھی پیچھے سے گردوں کا اپنے لوگوں کے ساتھ آ گیا جنرے دیکھر جوان اپنے سولڈرز کو کہتا ہے کہ ہمارے دشمنٹ تمہارے بلکل پیچھے کھڑے ہوئی ہیں اب سولڈرز پر کیوں کی جوان کی بات سولڈرز اور گنڈے مارے گئے یہ ہنگامہ دیکھر میسن جوان اور ریپورٹر سائٹ میں ایکٹر بیٹھ جاتے ہیں اور یہاں میسن گنڈوں کو مارنے کیلئے سولڈرز کی مدد کرتا ہے اس نے بھی ان پر تائی سارے شورٹس کی بھی جب یہ تینوں نیچے آئے تو یہاں بھی راستے میں آنے والے گنڈوں کو میسن مارتا جاتا ہے اس نے گولیوں سے بھی مکوں سے بھی بہت سارے دشمنوں کو مار گیایا اور یہ سارے چیزیں ریپورٹر اپنے موبائل میں ریکارڈ کرنے لکھتے ہیں جہاں وہ جوان کے بھی ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہی تھی پر تبیہاں گنڈوں کا ہیڈ آ کر میسن کو پیٹنے لگتا ہے اور اب وہ میسن پر بھاری پڑھنے لگا تھا وہ اسے رٹا کر اس کی گردن پر نوکدار ہتھیارت دیتا ہے اس سے پہرے میسن کو مارتا ہے ریپورٹر اس کے سر پر حملہ کر کے میسن کو بچھا لیتی ہے اور گنڈوں کا ہیڈ زکمی ہو کر وہیں گر گیا اب تک میسن کو کافی قصہ آ گیا تھا وہ بڑی گن لیتا ہے اور سامنے آیا وہ سائے شورس کر کے دشمنوں کے سبی لوگوں کو مار گیا تھا اسے اتنا حمد والا پا کر اور اس کی بہادری دیکھتے ایک بار پھر جوان اور ریپورٹر کافی دندرے جاتے ہیں یہاں بھی سب چیزوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے مچھے دیل میں یہ میسن کے ساتھی کی پوری ٹیم بیا گئی جو اندر